اور دوسری چیز فضول الکلام فضول الکلام بہت زیادہ بات شیف کرنا ضرورت سے زیادہ بات کرنا خامخا کی بات کرنا محسوس حضرین وہ حدیث آپ لوگوں کو ہو سکتا پتا ہو کہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب ان کی اپنی زبان ہے ان کی اپنی زبان ہے زبان کا استعمال ہے جو انسان کو جہنم رسید کرتا ہے بلکہ یہ حکمہ یہاں تک لکھتے ہیں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں پر آپ کی زبان سے دو کلمات کافی ہو جائیں جہاں پر آپ کی زبان سے دو کلمات کافی ہو تیسرا کلمہ زبان سے عدا کرنا یہ فضول ہے جہاں پر آپ کے لئے اتنا کافی ہو کہ آپ کہتے کہ جی ہاں جائز ہے کر سکتے ہو اس کے بجائے آپ لمبی بات کریں تو آپ کی جتری لمبی بات ہوگی فضول میں جائے گی یہ فضول الکلام ہے فضول الکلام سے دلوں میں سختیاں بیدا ہوتی ہیں شیطان کے لئے راستہ بنتا ہے معزیز حاجرین ترمیدی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا انتقال ہوا نبی کریم علیہ السلام تھے صحابہ نے کہا کہ توبا لہو توبا لہو اس کے لئے جنت ہو خوشخبری ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا يُدْرِيك لَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِي مَا لَا يَعْنِيهِ اَوْبَخِلَ بِمَا لَيَا الْقُسُحِ تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ہو سکتا اس نے کوئی ایسی بات کی ہوگی جس کو اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا یا ہو سکتا اس نے کسی ایسی چیز میں بخلی کی ہوگی کہ جس کو دے دیتا تو اس کا کچھ کم نہیں ہوتا اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے توبہ لہو کہا کہ اس کے لئے خوشتبری ہے اس کے لئے جنت ہے اللہ کے نبی فوری جواب دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو تو مزد صحابی بیکار کی باتیں کرنا لا تعلق باتیں کرنا خامخا کی باتیں کرنا باتیں بنانا وقت کے گزارنے کے لئے باتیں کرنا یاد رکھے یہ زبانی جمع خرچ ہے جو قیامت کے لئے آپ پر وبال بنے گا اور خاص طور پر یہ زبانی جمع خرچ کسی کی خیبت میں ہو کسی پر بہتان میں ہو یا کسی کے تعلق سے برائی کرنے میں ہو یا کسی پر جھوٹ کہنے میں ہو یا جس قسم کے مسائل کیوں نہ ہو یا گالی گلوز کے الفاظ ہوں گالی گلوز کے الفاظ ہوں تو یاد رکھے یہ تمام کے تمام وبال جان بنیں گے اور یہی الفاظ ہیں جو انسان کو کھیز کر کے موزد صادرین فضول کلام سے انسان کو بچنا چاہیے انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کم بات کرے مختصر بات کرے اور بات کرے تو کام کی بات کرے ورنہ اللہ کے ربی کے اس قول پر عمل کرے جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو یا تو خیر کہے یا اپنی زبان کو بند رکھے